السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم وضوح کی بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ جیسے کی وضوح کب ضروری ہے وضوح کی کیا فرائز ہیں وضوح کی سنتیں کیا ہیں وضوح کب ٹوٹتی ہے اور وضوح کب نہیں ٹوٹتی تو اس لیے انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو وضوح کب ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا اٹھانے کے لیے قرآنی آیت کے سجدے دلاوت کے لیے اور قابط اللہ کی تواف کے لیے وضوح کی فرائز کیا ہیں یعنی کی فرض کیا ہے وضوح میں پیشانی کے بالوں کی جگہ سے تھڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لاؤں سے دوسرے کان کی لاؤں تک کا چہرے کو ایک بار دھونا دونوں ہاتھ کے پنجوں سے کونی تک پورا ہاتھ ایک بار دھونا کم از کم ایک چوتھائی سر کا مسا کرنا دونوں پیر ٹکنوں تک ایک بار دھونا اور وضوح کی سنتیں کیا ہیں تو جس پہلا ہے کہ نیت نیت کرنا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا دونوں ہاتھ کلائی تک تین بار دھونا مسواک کرنا تین بار گرگرہ کرنا ناک میں تین بار پانی ڈالنا ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں کھلال کرنا ہر وضوح کو تین بار دھونا ایک بار پورے سر کا مسا کرنا اور مسا یعنی کی پورے سر پر گیلے ہاتھ کو فیرنا ایک بار دونوں کان کا مسا کرنا ترتیب کے ساتھ وضوح کرنا ہر وضوح کو ایسے دھویں کہ دوسرا وضوح سوخا نہ ہو اس سے پہلے ہمیں دوسرے باقی آزاؤں کو بھی دھولے نہ ہوں خوشک نہ ہو اور مردوں کے لئے ہے کہ دھاری کے بالوں کو بھی کھلال کرنا ہے دھاری کے بالوں کو ان سنتوں کو ضرور وضوح میں کریں ایک سنت پر عمل کرنے سے سو شہید کا ثواب ہے تو اسے ضرور عمل کریں انشاءاللہ وضوح کی مکروحات کیا ہے یعنی کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے وضوح میں جیسے کی گندگی کی جگہ پر بیٹھ کر وضوح کرنا سیرے ہاتھ سے ناک ساف کرنا وضوح کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا پانی زائے کرنا یعنی کہ زیادہ پانی بہانا پانی کا ضرورت سے کم استعمال کرنا بھی مکروح ہے جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم پانی لینا مکروح ہے یعنی کہ جتنی ضرورت ہے آپ اتنا پانی لیں نہ زائے کریں اور نہ کم استعمال کریں بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے کسی کی مدد کا حاصل کرنا یعنی آپ خود سے وضوح کر سکتے ہیں صحت مند ہے پھر بھی اگر کسی کی مدد لے رہے ہیں تو یہ مکروح ہے اور ہر بار مساء کے لیے نیا پانی لینا اب کن باتوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے پہلا کی پاکھانا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا بدن کی کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا مو بھر کی کہہ کرنا نماز میں کہکہ مار کر ہسنا بیماری یا کسی اور وجہ سے بے خوش ہو جانا مجنو یعنی دیوانہ ہو جانا پاگل ہو جانا لیٹ کر یا سہارہ لگا کر سو جانا یا کسی بھی نشے والی چیز کا استعمال کرنا ان باتوں سے وضوح کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے وضوح نہیں ٹوٹتا وہ ہے خون کسی زخم یا خاؤ پر نظر آئے مگر بہن ہے تو نہیں ٹوٹتا جسم کے چمڑی خوش ہو جائے مگر خون نہ نکلے مو بھر کر کہہ نہ ہو تھوڑی مقدار میں اُلٹی ہو تو وضوح نہیں ٹوٹتا اگر مو بھر کر کہہ ہو جاتا ہے یعنی اُلٹی ہو جاتی ہے تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے مو سے بلگم نکلے چاہے مقدار مو بھر کر ہی کیوں نہ ہو ایسی حالت میں گنود کی انین آ جائے کہ ٹیک یا سہارہ ہٹا لینے پر وہ شخص گیرے نہیں تو وضوح نہیں ٹوٹتا بال یا ناخن تراشنے کی وجہ سے بھی وضوح نہیں ٹوٹتا کسی بھی خاص وضوح کو چھو لینے سے بھی وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضوح کے مطالق آگے اور بھی کچھ ویڈیو شیئر کریں گے تو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچ جائیں اور ثواب حاصل کریں انشاءاللہ اور امن بھی کریں جزاک اللہ خیرن